دوستو یہاں پر ہم تیرہ دسملوں تین پرشنہ والی سولپ کریں گے تو اس کا پہلا ہی پرشنہ دیکھیں گے ہم تو یہاں پر ان آگڑوں کے مادیہک مادے اور بہولہ گیاد کرنا ہے پہلے پرشن میں تو سرپردم ہم مادیہک گیاد کریں گے تو مادیہک میں ورگانترال بارمبارتہ کے ساتھ ساتھ سنچائی بارمبارتہ لگتا ہے تو ہم سنچائی بارمبارتہ کی ساتھ 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 چھپن اور آٹھ چونسٹ چونسٹ اور چار ارسٹ تو جو سنچی بارم بارتہ کا آخری پدھ ہوگا وہی بارم بارتہ کا یوگ ہوگا دیکھ لیجئے ارسٹ کہا ہے جو لاسٹ میں ارسٹ آ گیا یہاں پر لکھ لیتے ہیں پریچھنوں کی سنکھیا پریچھن کو در ساتے ہیں این سے تو وہ ہے ارسٹ اب یہاں پر ہم سولو کریں گے تو مادھیا گیاد کرنے کا سوتر لگائیں گے ہم سیدھے یہاں پر مادھیا گیاد کرنے کا سوتر ہوتا ہے یہ ایل پلس ایچ انٹو این بٹے دو مائنس سی ایف بٹے ایف تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو این بٹے دو سر پر ہم دیکھتے ہیں این بٹے دو تو این کا معنی ہے ارسٹ بٹے دو این کی جائے پر ارسٹ بٹے دو تو ارسٹ کا آدھا ہوتا ہے چونتیس تو چونتیس وہاں پد تو چونتیس وہاں پد ہم سنتی بارم بارتہ میں دیکھا کرتے ہیں اور پاس ہو تو چونتیس وہاں پد یہاں پر بائیس تو کم ہے چونتیس سے بیالیس ہے ادھیک تو یہاں پر بیالیس ہو جائے گا یہاں پر جو یہ بیالیس ہے اس کا جو ورگ اندرال ہے یہ ہو جائے گا مادھیاگ ورگ یہ ہے یہاں پر کیا مادھیاگ ورگ کی سنتی بارم بارتہ یہ اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر دیکھنا پڑتا ہے چونتیس وہاں پد یہ کہاں ملے گا تو ادھیک اور پاس تو یہ ہے یہاں پر 42 تو یہ ہمیں چاہیے تھا مادھیک ورگ مادھیک نکال رہے ہیں تو مادھیک ورگ ہے یہ تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں مادھیک ورگ مادھیک ورگ ہے 125, 145 تو یہ ہے مادھیک ورگ اب مادھیک ورگ ہمیں مل گئے اب سب کچھ مل جائے گا ہمیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہم L مادھیک ورگ کی نمی نسیمہ تو مادھیک ورگ کی نمی نسیمہ 125 ہو جائے گا L L ہو جائے گا 125 پچیس پرکشنوں کی شنکھیا پرکشنوں کی شنکھیا ہے یہ عرصت ہے ہی سی ایف مادھیک ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی سنچائی بارام بارتہ تو مادھیک ورگ ہے یہ مادھیک ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی سنچائی بارام بارتہ تو یہ ہو جائے گا سی ایف سی ایف کتنا ہے بائیس اب یہاں پر ایف مادھیک ورگ کی بارام بارتہ تو بارام بارتہ یہ ہے سنچائی بارام بارتہ یہ ہے تو بارم بارتہ کہا ہے تو مادھیک ورگ ہے یہ جس کی بارم بارتہ ہے یہ تو یہ ہو جائے گا F تو F ہو گیا 20 اب یہاں پر H ہوتا ہے ورگ ماپ یعنی کہ ان دونوں کا انتر تو یہاں پر H ہو جائے گا کتنا 145 اور 125 کا انتر ہے 20 اب یہ سب ایمان ہم سوتر میں رکھ دیں گے تو ہمارا مادھیک آ جائے گا تو رکھتے ہیں یہاں پر سوتر ایمان تو یہاں پر L L کمان کتنا ہے ہاں پر L کمان ہے 125 تو 125 رکھ دیا ہم نے پہلاس H کمان کتنا ہے 20 تو 20 رکھ دیا ہم نے into اب کوشٹک لگاتے ہیں ہم N بٹے 2 کمان کتنا ہے 34 تو ہم نے 34 رکھ دیا minus C F کمان کتنا ہے 22 تو ہم نے 22 رکھ دیا بٹے F کمان کتنا ہے F کمان ہے 20 تو ہم نے 20 رکھ دیا اور کوشٹک لگا دیا یہاں پر آگے سولپ کریں گے یہاں پر ہم تو یہاں پر 125 جاؤں کتا ہوں same to same پلس 20 بھی جاؤں کتا ہوں گھنے 34 میں سے 22 گھٹ جائیں گے تو 12 بچیں گے اور بٹے میں 20 پہلے سے 20 سے 20 کینسل 125 پلس 12 تو 125 اور 12 کتنے ہو جائیں گے 137 تو 137 اکائی ہمارا یہ آجائے گا مادھہک تو یہ ہمارا مادھہک آگیا تو مادھہک نوٹ کر لیجئے یہاں پر اب ہم یہاں پر مادھہک کے بعد دوسرے نمبر پر پر پرشن میں کیا پہنچا ہے مادھے تو ہم مادھے گیاد کریں گے اب مادھے گیاد کریں گے تو یہاں پر ہم سارنی بنا لیتے ہیں یہ ہو جائے گا کیا ورگ انترال یہ ہے بارام بارتا یہ جو آنکڑے بہت بڑے ہیں تو ان کو ہم پگ وچلن ویدی سے سولو کریں گے تو ورگ چن کا ایک اور کولم پھر یو آئی کا کولم پھر ایف آئی اور یو آئی کا کولم یہ سب ہی بنا لیتے ہیں ہم یہاں پر تو یہ ہم نے یہاں پر ورگ انترال یہ بارام بارتا یہ ورگ چن اب یو آئی نکالیں گے پھر ایف آئی اور تو یو آئی کی معنی کا گناہ کرتے جائیں گے تو ایف آئی آئے جائے گا تو یہاں پر دیکھیں گے ہم کی یہ پگ وچلن ویدی کا پریوب کر رہے ہیں ہم تو پگ وچلن ویدی میں ہم ورگ چن نکالتے ہیں سر ورگ چن اس پرکار نکالتے ہیں اس کو جوڑا اور دو کا بھاگ دیا تو پینٹسٹ اور پچاس ہی ہو جائیں گے کتنا ایک سو پچاس ایک سو پچاس میں دو کا بھاگ دیں گے اس کو جوڑا دو کا بھاگ دیتے گا تو یہ ورگ چن ہمارے آگئے اب یہاں پر ہم ورگ چن میں جو کلپت مدھے مانیں گے اے تو ہم کلپت مدھے مدھے کا مانتے ہیں تو تین اوپر ہیں تین نیچے ہیں مدھے میں ایک سپنہ کیس ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا کلپت مدھے یدی چار اوپر ہوتے چار نیچے تو بیچ میں جو رہتا اس کو مانتے ہیں یدی مان لیے یہاں پر چھے رہتے یہ اتنا رہتا چھے تو یہاں پر ایک سو پندرہ اور ایک سو پنتیس دو ہوتے مدھے میں دو اوپر ہو گئے دو نیچے ایک سو پندرہ ایک سو پنتیس مدھے میں ہو گئے تو ان میں سے ہم کسی ایک کو مان لے دیں یا ایک سو پنتیس کو یا ایک سو پندرہ کو لیکن یہاں پر ساتھ ہیں تو ساپ ساپ مدھے میں کیا ہے ایک سو پنتیس ہے تو یہ ہو جائے گا کیا 135 ہو جائے گا کل پہ تمام دے اے تو ہم نے یہ اے مان لیا اب یہاں پر اے کے سامنے ہیں وہ رکھتے ہیں ہم جیرو یو آئی اب نکالتے ہیں جب اے مان لیں ہم تو اے کے سامنے جیرو رکھتے ہیں نیچے کی اور پلس میں سنکھانے لکھتے جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ساتھ اس پرکار جہاں تک یہ ورگ چن ہو یا ورگ اندرال ہو اور اوپر یور مائنس میں رکھتے جاتے ہیں مائنس ایک مائنس دو مائنس تین تو اس پرکار کرتے جاتے ہیں اب ایف آئی یو آئی نکالنا ہے تو ایف آئی اور یو آئی کے معنیوں کا گناہ کرتے جائیں گی تو چار کا گناہ مائنس کے تین میں ہوگا تو ہو جائے گا مائنس کا بارہ پانچ کا گناہ مائنس کے دو میں تو مائنس کا دس تیرہ کا گناہ مائنس کے ایک میں تو مائنس کا تیرہ جیرو کا گناہ بیس میں تو جیرو چودہ کا گناہ ایک میں تو چودہ آر کا گناہ دو میں تو سولہ چار کا گناہ تین میں تو بارہ تو یہاں پر سگما ایف آئی یہ سگما ہوتا ہے یوگ تو یہاں پر اب نیچے یوگ کریں گے جو سگما ہوتا ہے یہ سگما کا چند ہے یہ ہوتا ہے یوگ کا پیٹی تو سگما ایف آئی یعنی کی ایف آئی کے معنیوں کا یوگ تو ان کا یوگ ہے ارسٹ سکسٹی ایٹ اب یہاں پر سگما ایف آئی انٹو یو آئی سگما ایف آئی انٹو یو آئی نکالتے ہم تو مائنس کی سنخیوں کو الگ جوڑیں گے پلس کی سنخیوں کو الگ جوڑیں گے تو مائنس کی سنخیوں ہیں یہ 35 تو مائنس کے 35 اور پلس کی سنخیوں ہیں یہ یہاں پر 42 تو 42 اب یہاں پر 42 میں سے 35 گھڑ جائیں گے تو یہاں پر آ جائے گا سگما ایف آئی یو آئی سات آ جائے گا اب یہاں پر سوٹ لگاتے ہیں پگوچلنویدھی کا تو ماد دی برابر ماد دی برابر A پلس H A پلس H انٹو سگما ایف آئی یو آئی بٹے سگما ایف آئی اب یہ سوت راب کو سمجھ میں کب آئے گا یہاں پر A A تو مان لیا ہم نے یہ آگیا سگما ایف آئی یو آئی آگیا سات سگما ایف آئی آگیا ارسٹ اب یہ H تو H ہوتا ہے جو کلپت ماد دی A ہے اس میں جو ورگ انترال ہے اس کے انتر یہ ہوتا ہے H تو یہاں پر انتر کتنا ہے ان میں 20 کا تو یہ ہو جائے گا H تو یہاں پر آپ سب ہی مان ہم رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر سوتر میں مان رکھتے ہیں A کمان ہے یہاں پر 135 پلس H کمان ہے 20 اب یہاں پر انٹو سگما ایف آئی یو آئی ہے سات بٹے سگما ایف آئی ہے ارسٹ اب یہاں پر 135 جو کہتے ہوں سیم ٹو سیم پلس 20 کے اونہ سات میں تو 140 اور بٹے ارسٹ ارسٹ کا بھاگ 140 میں دیں گے اب ہم یہاں پر تو 135 پلس جب ارسٹ کا بھاگ ہم 140 میں دیں گے تو 2.05 جو پانچ آ جائے گا 2.05 تو 35 اور 2.37 137 جو پانچ ایک آئی کچھ دی نہیں گے یہ تو ایک آئی ہی لکھ دیتے ہیں تو یہ آگیا ہمارا کیا ماد دیں تو یہ ہمارا انسر آگیا ماد دیں گا تو یہ ماد دیں آگیا ہمارا تو نوٹ کر لیے یہاں پر اس پرگار آپ کو پگ وچلن ویدھی سے ماد دیں گیاد کر لینا ہے یہ تیرہ دیں گیاد کر لینا ہے تو یہاں پر بہولک بھی کہا ہے گیاد کرنے کے لیے دیکھ لیے یہاں پر ماد دیں گا لیے ماد دیں گا لیے آپ بہولک نکالتے ہیں ہم تو یہاں پر بہولک گیاد کرنے کے لیے ہم نے سوتر لکھ لیا ہے اب یہاں پر اس سوتر کا وستارت روپ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کون سا یہاں پر ہے تو یہاں پر دیکھیں گے ہم تو یہ میں نے پورا لکھ لیا ہے یہاں پر دیکھ لیے آپ سوتر کے مان نکالتے جائیں گے اور یہ آپ کو سمجھ میں ساتھ ساتھ آتا جائے گا تو جو F1 ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو یہ بارمبارتہ اس میں سب سے ادھک بارمبارتہ ہو جس کی تو سب سے ادھک بارمبارتہ کتنی ہے بیس ہے تو یہ ہو جائے گا یہاں پر F1 تو یہ ہو گیا F1 اب F1 تو ہم نے نکال دیا تو یہ ہے یہاں پر بہولک ورک تو بہولک ورک کی بارمبارتہ ہے بیس تو یہ ہے یہاں پر بہولک ورگ ہے ایک سو پاچیس ایک سو پینتالیس یہاں پر لکھلیتے ہیں بہولک ورگ اب یہاں پر دیکھیں گے بہولک ورگ کے بعد کی بارام بارتا ہوتی ہے ایف ٹو بہولک ورگ کے بعد کی بارام بارتا ہے یہ ہے ایف ٹو بہولک ورگ کے پہلے بہولک ورگ ہے یہ اس کے پہلے کی بارام بارتا ہے ایف جیرو تو یہ ہو جائے گی ایف جیرو بہولک ورگ کی نمی تمسیمہ تو بہولک ورگ ہے یہ اس کی نمی تمسیمہ ہے ایک سو پچیس تو یہ ایل ہو جائے گا ایک سو پچیس ورگ انتر تو ورگ انتر ہوتا ہے بہولک ورگ کا انتر تو ایچ ہو جائے گا ان دونوں کا انتر ہے بیس تو دیکھ لیے یہاں پر ایف بان ایف جیرو ایف ٹو آ گیا ایل اور ایچ آ گیا اب یہ سب ہیمان ہم سوتر میں رکھ بس دیں گے اور سولو کرتے جائیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا تو یہاں پر ایل کمان کتنا ہے ایک سو پچیس پلس ایچ کمان کتنا ہے بیس انٹو کوشٹک ایف بان کتنا ہے ایف بان ہے بیس تو بیس مائنس ایف جیرو کتنا ہے تیرہ ہے تو تیرہ بٹے ٹو ایف بان کتنا ہے ایف بان ہے بیس مائنس ایف جیرو کتنا ہے تیرہ مائنس ایف ٹو کتنا چودہ تو یہ سب ہی ہم نے یہاں پر لکھ لیے ستر ممان اب ہم یہاں پر سولپ کرتے جائیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا تو یہاں پر ایک سو پچیس پلاس بیس انٹو بیس میں سے تیرہ گھٹیں گے تو سات بٹے بیس دونہ چالیس مائنس کے تیرہ مائنس کے چودہ ہو جائیں گے مائنس کے ساتھ تائیس آگے سولپ کریں گے ایک سو پچیس پلاس بیس انٹو سات بٹے چالیس میں سے ستہ ایس گھٹا دیں گے تو تیرہ اب یہاں پر دیکھیں گے ہم تو ایک سو پچیس پلاس بیس ستے ایک سو چالیس اور بٹے تیرہ ایک سو چالیس میں ہم تیرہ کا بھاگ دیں گے تو دس دسملو چھتر آ جائے گا تو یہاں پر ایک سو پچیس پلاس تیرہ کا بھاگ ایک سو چالیس میں دی ہے تو دس دسملو چھتر تو یہاں پر ہمارا آنسر کتنا آ جائے گا ایک سو پچیس اور دس ایک سو پائنٹیس دسملو چھتر ایک آئی ایک آئی کچھ دی نہیں گئی ہے اس میں تو ایک آئی ہی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا آ گیا بہولک تو اس پرگار ہمیں بہولک نکال لینا ہے تو یہاں پر تیرہ دسملو تین پرشنہ آولی کا پہلا پرشنہ ہم نے سوالو کر لیا یہاں پر اب ہم یہاں پر دوسرا پرشنہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم تیرہ دسملو تین پرشنہ آولی کا دوسرا پرشنہ سوالو کریں گے تو یہاں پر یوگ دیا ہے ساٹھ اور یہاں پر ایکس اور وائی کی معنی ہمیں نکال لے ہیں مات دیکھ دیا ہوا ہے اٹھائی دسملو پانچ تو ہم وارگانترال بارم بارتہ کو لیتے ہوئے سنتی بارم بارتہ بھی بنا لیتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر ساڑنی بنا لی ہے وارگانترال بارم بارتہ سنتی بارم بارتہ سنتی بارم بارتہ یہ پانچ 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 ایکس میں جوڑا تو پانچ ایکس پانچ ایکس میں بیس جوڑا تو بیس تو پانچ پچیس ایکس پچیس ایکس پلس پندرہ تو پچیس پندرہ چالیس اور یہ ایکس چالیس ایکس میں وائی جوڑا تو چالیس ایکس پلس وائی ہو جائے گا اور چالیس ایکس پلس وائی میں پانچ جوڑا تو چالیس پانچ پہنچ 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 پلس ایکس وائی اب پریکشنوں کی سنکھیا کہا ہے پریکشن میں کی ساٹھ ہے اور مادھیک دیا ہوا ہے کتنا مادھیک دیا ہوا ہے اٹھائی دسملو پانچ یہ پریکشن میں دیا گیا ہے مادھیک کتنا دیا ہے اٹھائی دسملو پانچ دیا ہے دھیان دینا کیونکہ جب یہ سوت لائے گا تو اس مادیاک دیا گیا ہے اٹھائی دسملو پانچ تو یہاں پر اٹھائی دسملو پانچ رکھیں گے پھر ایک چھنوں کی شنگیں سٹارٹ دی گئے تو این بٹے دو آ جائے گا یہاں پر تیس ساٹھ میں دو کا بھاگ دیں گے تو سیدھا سیدھا لکھ دیا ہم نے تیس تو این بٹے دو آ گیا تیس تو تیس دیکھیں گے ہم یہ تیس بپد این بٹے دو تو تیس بپد دیکھیں گے اس کے نکڑتم ہونا چاہیے اور ادھکتم بھی ہوگا تو نکڑتم ہے پچیس جب ایکس کمان اس میں جوڑیں گے جو آئے گا تو ادھکتم بھی ہو جائے گا اور تیس کے پاس ہے ہی تو یہ ہو جائے گا یہاں پر تیس بپد تو یہ ہو جائے گا مادیاک برگ بیس سے تیس مادیاک برگ ہے بیس سے تیس اب یہاں پر ہم سوتر کو دیکھیں گے تو اس کے سب ہی مان نکال لیتے ہیں ہم تو مادھہ ورگ کی نمت تمسیمہ L ہو جائے گی مادھہ ورگ ہے یہ 20 سے 30 تو اس کی نمت تمسیمہ ہے 20 تو 20 ہو جائے گا مادھہ ورگ N ہے فریکشنوں کی شنگ ہے جو کہ یہ 61 بٹے دو کا معنی آگیا 30 60 کا واحد ہے CF مادھہ ورگ سے پہلے بارے ورگ کی سنچائی بارمبار تو یہ ہے یہاں پر CF F مادھہ ورگ کی بارمبار تھا تو مادھہ ورگ ہے یہ اس کی بارمبار تھا 20 تو 20 ہو جائے گا F ایج ہوتا ہے برگماپ اس کا انتر ان دونوں کا انتر ہوتا ایج تو یہاں پر ایج ہو جائے گا کیا 20 اور 30 کا انتر ہے 10 تو یہاں پر مادیہگورک کی بارا ہم باتا یہ مادیہگورک سے ٹک پہلے بار کی سنچ کی بارا ہم باتا یہ ایل نیمتم سیما اور ایج اس کا انتر سب ہی معنی یہاں پر اب سوتر میں رکھ دیں گے ہم تو مادیہگ دیا ہوا ہے 28.5 تو 28.5 رکھتی ہے برابار ایل ل دیا ہوا ہے کتنا بیس تو بیس پلس ایس دیا ہوا ہے دس تو دس کوش ٹک لگایا ہم نے این بٹے دو دیا ہوا ہے تیس تیس مائنس سی ایف دیا ہوا ہے پانچ پلس ایکس پانچ پلس ایکس کوش ٹک بند بٹے ایف دیا ہوا ہے یہاں پر بیس آگے سوالو کریں گے یہاں پر ہم تو یہاں پر اٹھائیس دسمل پانچ جہوں کتے ہوں برابر بیس پلس دس انٹو تیس یہ جہوں کتے ہوں مائنس کا گناہ ان دونوں میں ہوگا تو یہ مائنس کے ہو جائیں گی دونوں مائنس کا پانچ مائنس کا ایکس اور بٹے میں بیس اب یہاں پر جیرو سے یہ جیرو کینسل ہو گیا اب یہاں پر اٹھائیس دسمل پانچ برابر بیس اب یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر ایک بچے گا تو ایک کا گناہ ان سابی میں ہوگا تو یہ جیو کتے ہوں رہے گا سب تو تیس میں سے پانچ گھٹا تو کتنا بچا پچیس تو پلس کے پچیس مائنس کا ایکس ان دونوں کے بٹے میں ہے دو اب یہاں پر لیں گے ہم ایل سی ایم تو یہاں پر اٹھائیس دسمل پانچ برابر ایل سی ایم آئے گا دو ایک کا بھاگ دو میں دیں گے دو کو گناہ بیس میں کریں گے تو چالیس ایک کا بھاگ دو میں دیں گے تو دو آیا دو کو گناہ بیس میں کریں گے تو چالیس آیا پلس یہاں پر دو ہے ہی جہاں کہتے ہوں سیم تو سیم تو یہاں پر دو کا بھاگ دو میں دیں گے تو ایک آئے ایک کا گناہ اوپر کریں گے تو پچیس مائنس ایکس ہی آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں گے ہم تو اٹھائیس دسمل پانچ برابر چالیس اور پچیس ہوتے ہیں پینسٹھ مائنس کا ایکس دو یہ اس طرف بھاگ میں ہیں اس کے بٹے میں کچھ نہیں تو ایک مائنہ تری ایک گناہ کریں گے ایک کا گناہ ان سب میں ہوگا تو پینسٹھ مائنس ایکس ہی آ جائے گا چالیس پلس پچیس پینسٹھ مائنس ایکس دو کا گناہ اٹھائی دسمل پانچ میں ہو جائے گا اس طرف تو یہاں پر اٹھائی دسمل پانچ گناہ دو ہوتا ہے سنتاون تو foo سیون اور اس طرف یہ ہے ہی پینسٹھ مائنس ایکس یہاں پر مائنس کے ایکس کو برابر کے اس طرف لے آئے تو یہ ہو جائے گا پلس کا ایکس برابر کے اس طرف آئے گا پینسٹھ اس طرف جاؤں کھتے ہوں پلس کے سنتاؤن برابر کو اس طرف بھیج دے تو مائنس کی سنتاؤن ہو گئے ایکس برابر پینسٹھ میں سے سنتاؤن گھٹا دیں گے تو آٹھ آ جائے گا ہمارا ایکس کمان تو یہ ایکس کمان آ گیا اب وائی کمان ہم کہاں سے نکالیں گے تو وائی کمان ہم نکالیں گے یہاں سے دیکھیں گے ایکس کمان یہ آٹھ نوٹ کر لیجی آپ اب ہم اوپر چل رہے ہیں اور وہیں سولو کریں گے پرشن کو تو ایکس کمان آٹھ آ گیا ہے یہاں پر ایکس کمان کتنا ہے آٹھ ہے دھیان دینا تو یہاں پر لاشٹ میں جو پد آتا ہے سنچائی بارم بارتہ میں وہ یہاں پر یوگ ہوتا ہے بارم بارتہ کا تو پرک چھنوں کی شنگ ہے ساٹھ تو یہاں پر لاشٹ بالا بات ہے پینتالیس پلس ایکس پلس وائی تو یہ پینتالیس پلس ایکس پلس وائی ٹوٹل ہوگا ساٹھ تو اب یہاں پر بیچ میں لائن کھینچ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے سب چیزیں اچھی طرح سے تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو اب یہاں پر پینتالیس پلس ایکس پلس وائی پینتالیس پلس ایکس پلس Y برابر 60 اس کو دیکھیں گے تو اس میں X کمان رکھ دیں گے ہم 8 تو 45 پلس 8 پلس Y برابر 60 تو 45 8 ہوتا ہے کتنا 53 پلس Y برابر 60 تو 53 پلس Y برابر 60 بھید دیں گے ہم تو پلس کے 60 جاؤں کتا ہوں پلس کے 53 برابر 60 تو مائنس کے 53 تو 60 میں سے 53 گھٹ جائیں گے تو Y برابر آ جائے گا ہمارا 7 تو X کمان آ گیا 8 Y کمان آ گیا 7 تو یہ ہی ہمیں پرسنے میں گیاد کرنا تھا دیکھ لیجئے X کمان 8 اور Y کمان 7 تو یہ ہم نے 13 دسم لو 3 پرسنہ ولی کا دوسرا پرسنے یہاں پر سولپ کر لیا ہے بہت ہی آسانی سے تو دیکھ لیجئے اب یہاں پر یہ ہم نے سولپ کر دیا کوششن نمبر دوسرا تو اب ہم یہاں پر یہ تیسرا پرسنے دیکھتے ہیں تو اس کی سالنے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ بیج میں سو پولشی دھارکوں کی آئیو کے بنتر یہاں پر گیاد کرتا ہے آنگڑے تو اس میں ہمیں گیاد کیا کرنا ہے اس میں گیاد کرنا ہے مات دھیاک تو ہم دیکھ لیتے ہیں سالنے کو تو یہاں پر یہ ہے ہاں پر ورکانترال 20 سے کم 25 سے کم 30 سے کم 55 کانتر ہے تو یہاں پر 20 سے کم یعنی کی 15 سے 20 یہ ہو جائے گا 25 سے کم یعنی کی 20 سے 25 یہ ہو جائے گا سب میں پانچ پانچ کانتر ہے دیکھ لیجئے تو 20 سے کم یعنی کی پانچ کانتر کر کے 20 سے کم پندرہ ہوتا ہے تو ہم سالنے بنا لیتے ہیں ورکانترال بارم بارتہ سیم ٹو سیم لکھ دیتے ہیں یہ سب میں نے یہاں پر ٹوٹل کر کے لکھ لیا ہے سنچائی بارم بارتہ اس پرکارنے کے لئے دو یہ جہوکتوں دو اور چار چھے چھے اور اٹھارہ چوبیس چوبیس اور اکیس ہوتا پہنٹالیس پہنٹالیس اور تہنتیس اٹھتر اٹھتر اور گیارہ نباسی نباسی تین بانوے بانوے اور چھے انٹھانوے انٹھانوے اور دو سو سو پولشی دھارہ کہا ہے تو این برابر کتنا آ جائے گا سو پہنٹالیس عبارر یہی ہے یہاں پر سیو انٹی اٹھ تو یہ ہو گیا ہمارا مادھیق ورگ مادھیق ورگ جو یہاں پر پچاس ممپد ملے پچاس سے ادھیک اور پاس تو اس کا جو ورگ انٹھال ہوتا ہے وہی ہوتا ہے مادھیق ورگ اب ہم یہاں پر شوطر لکھ لیتے ہیں پھر آپ کو پوری اچھی طرح سی سمجھ میں آ جائے گا کیا سکتی جا این بٹے دو آگیا پچاس اب ہم باں کسی جو اور نکال لیتے ہیں ایل مادہ ورگ کی نمی تمسیم ہے تو مادہ ورگ ہے یہ اس کی نمی تمسیم ہے پہنٹیس تو ایل ہو جائے گا یہاں پر پہنٹیس این ہے پر ایک چھڑوں کی شنکھا یہ ہے سو این بٹے دو پچاس یہ ہم نے نکال لیا ہے سی ایف مادہ ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی سنچائی بارم بارتا تو یہ ہو جائے گا سی ایف مادہ ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی سنچائی بارم بارتا تو مادہ ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ ہے یہ اس کی سنچائی بارم بارتا ہے یہ پہنٹالیس ایف مادہ ورگ کی بارم بارتا تو مادہ ورگ ہے یہ اس کی بارم بارتا ہے تیتیس اگر سنچائی بارم بارتا بولتے ہیں تو اس کو لکھتے لیکن بارم بارتا بولتے ہیں تو مادہ ورگ ہے یہ اس کی بارم بارتا ہے یہ ایچ ایچ ہوتا ہے ورگ ماپ برگ ماپ سے مطلب ہے ورگ انترال ہے جو اس کا انتر تو پانچ ہو جائے گا ایچ اب سوتر میں سب ہی مان رکھ دیں گے یہاں پر ہم تو یہاں پر ایل ایل کمان ہے کتنا پانچ پلس ایچ کمان ہے پانچ دیکھ لیے یہ ہے نا پانچ تو پانچ لکھ لیا ہم نے این بٹے دو این بٹے دو ہے پچاس مائنس سی ایف سی ایف ہے پینتالیس تو سی ایف کمان پینتالیس بٹے ایف ایف کمان ہے تینتیس تو تینتیس کوش تک بند اب آگے سوال کریں گے یہاں پر ہم تو پینتیس پلس پانچ انٹو پچاس میں سے پینتالیس گھڑ جائیں گے تو کتنا بچے گا پانچ اور بٹے تینتیس پلس پانچ کا بڑا پانچ میں تو پچیس اور بٹے تینتیس پلس تینتیس کا بھاگ پچیس میں دیں گے تو جیرو دسملو سیون سکس اتنا آ جائے گا تو پینتیس پلس جیرو دسملو چھتر تو پینتیس دسملو چھتر ہو جائے گا ہمارا آنسر ور سے کھائی تو یہ ہمارا مادھاک آ گیا تو اس پرکار آپ کو تیرہ دسملو تین پرشن آولی کا تیسرا پرشن سولو بکر لینا ہے تو دیکھ لیجی آپ یہاں پر بہت مہتپونڈ پرشن ہے یہ کر دیا ہم نے سولو یہاں پر تیسرا پرشن تو یہاں پر تیرہ دسملو تین پرشن آولی کا چوتھا پرشن دیکھیں گے ہم تو یہاں پر جو ورگ انترال دیئے ہیں یہ ستت نہیں دیئے ہیں دیکھ لیجیے ایک سو اٹھارہ سے ایک سو چھبیس پھر ایک سو چھبیس سے سورو ہونا چاہیے جبکہ ایک سو ستہیسے ہیں تو یہ پرشن ہم لاسٹوں دیکھیں گے اس میں سنکیت دیا گیا ہے کہ یہ ایک سو سترہ سے ایک سو سترہ دسملو پانچ سے ایک سو چھبیس دسملو پانچ ایک سو چھبیس دسملو پانچ سے ایک سو پینٹیس دسملو پانچ اس پرکار بدل جاتے ہیں تو یہ ہم اس پرکار بدل لیتے ہیں جو یہ ورگ انترال دیئے گئے ہیں یہ بارام بارتہ ہم سیمٹو سے ہم لکھ لیتے ہیں اور بگل میں سنچائی بارم بارتہ بھی ہم یہاں پر لگے ہاتھ نکال ہی لیتے ہیں تو یہ ہم نے پوری تیاری گر لی ہے پرشن کو سوال بگرنی کی یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ہم نے ورگنترہ لکھ لیے یہ بارم بارتہ یہ سنچائی بارم بارتہ یہاں پر نوٹ کر لی سنچائی بارم بارتہ اس پرکار آتی یہ پہلا بالا پت سیم تشہیم پھر اس میں اس کو جوڑیں گے تو تین اور پانچ آٹھ آٹھ آگے آٹھ اور نو سترہ سترہ اور بارہ انتیس انتیس اور پانچ چونتیس چونتیس اور چار آر تیس آر تیس اور دو چالیس تو جو پر ایک چھنوں کی سنکھیا ہے وہ آجائے گی چالیس پرشن میں بھی چالیس ہی کہا گیا ہے آپ ان کا ٹوٹل بھی کریں گے تو چالیس آئے گا پر ایک چھنوں کی سنکھیا این برابر چالیس آگئی این برابر چالیس آگئی تو این بٹے دو نکالتے ہیں سرپتھم جب ہم مادھیک یاد کرتے ہیں تو چالیس این ہے اور بٹے میں دو تو این بٹے دو آ جائے گا بیس تو بیس موپت تو بیس موپت دیکھیں گے ہم یہاں پر تو یہ بیس سے ادھیک ہونا چاہیے اور پاس بھی ہونا چاہیے تو بیس سے ادھیک ہے انتیس سترہ تو چھوٹا ہے تو پاس بھی ہے اور ادھیک بھی ہے تو اس کا جو ورگ انترال ہے یہ ہو جائے گا مادھیک ورگ تو مادھیک ورگ ہمیں نکالنے کے لئے یہ این بٹے دو وپت نکالتے ہیں پھر اس کے ادھیک تم اور پاس جو سنتیس بارم بارتا ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو جو ورگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مادھیک ورگ اب ہم یہاں پر شوتر لکھ لیتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر شوتر لکھ لیا اب یہاں پر شوتر کا جو سب ایمان ہے وہ نکالتے جائیں گے یہاں پر تو این تو یہاں پر نکالی ہم نے ماد دیا نے اس کی نمتی کا ملاقم ہے حرف щias 144 دسملو پانچ تو اے ہو جائے گا یہ ایک سو چواروش دسملو پانچ اے نکالے لیا سی ایف ماد بڑھے چھیique پہلے بالے ہیں کی اس کچھئی سینٹھریں ح�� امبارتہ ہیiste ہی ساترہ ہے تو حرف شرح ہو جائے گا سترہ ہے تو مادہ بڑھے بڑھے تو اس کی بارم بارتا ہے یہ اب یہاں پر ایچ تو ایچ ہوتا ہے ان کا انتر تو ایک سو چوالیس دسملو پانچ ایک سو تری بند سمبلو پانچ تو اس میں انتر ہے نو کا تو ایچ ہو جائے گا یہاں پر نو اب ہم یہاں پر یہ سب ہی مان سوتر میں رکھ دیں گے تو یہاں پر ایل ایل ہے ایک سو چوالیس دسملو پانچ پلس ایچ ہے یہاں پر نو انٹو کوشٹک لگائیں گے ہم یہاں پر این بٹے دو ہے یہاں پر بیس مائنس سی ایف ہے یہاں پر کتنا دکھا دیتا ہوں میں سترہ یہ سترہ اور بٹے ایف ہے یہاں پر بارہ تو ایف کمان یہاں پر بارہ رکھ دیتے ہیں اب یہاں پر آگے سولپ کریں گے یہاں پر ہم تو یہاں پر ایک سو چوالیس دسملو پانچ جاؤں کہتے ہوں سیم ٹو سیم پلس نو انٹو بیس مائنس سترہ ہے تو تین بچہ اور بٹے میں بارہ اب یہاں پر دیکھیں گے تو تین ایک ہم تین تین چوک بارہ تو یہاں پر ایک بچہ ایک سو چوالیس دسملو پانچ پلس نو کا کنا ایک میں کریں گے تو نو اور بٹے میں چار اب یہاں پر ایک سو چوالیس دسملو پانچ پلس چار کا بھاگ نو میں دیں گے تو دو دسملو دو پانچ دو دسملو دو پانچ تو یہ ہاں پر آ جائے گا ہمارا انسر پچیس اور یہ پچاس ہے دسملہ پانچ جیرو لکھ سکتے ہیں تو ایک سو چھوالیش اور دو ایک سو چھالیش دسملہ پچیس اور یہ پچاس تو پچھتر ایک سو چھالیش دسملہ ساتھ پانچ ایم ایم یہ ہمارا آ جائے گا مادیا تو اس پرکار آپ کو تیرا دسملہ تین پرسنا والی کا چوتھا پرسن سالف کر لینا ہے تو یہ یہاں پر نوٹ کر لیجئے ہم نے چوتھا پرشن سولو کر لیا بہت مہتفور پرشن ہے یہ بھی دوستو اب ہم یہاں پر تیرہ دسملو تین پرشنہ والی کا پانچ میں پرشن سولو کریں گے تو یہاں پر بھی ہمیں ماددحق گیاد کرنا ہے کیول ماددحق یہاں پر دیکھ لی جئے ماددحق جیبا نکال گیاد کیجئے نیون لیمپ ہوگا تو یہاں پر ہم نے ماددحق گیاد کرنے کے لئے پوری تیاری کر لی ہے یہاں پر سارنی بنا لی ہے ہم نے یہاں پر دیکھ لی یا یہاں پر یہ بارمبارت ہے ہم ہیں ہم نے ماددی پر خوش دوستو چہاکی دوسرک 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 دیکھ już نوبر b telescopes تنہو.مارو 384 چارسو تو پریکشنوں کی شنگ پرشن میں بھی کہا گیا ہے کی! Gaso ہے ھنی علمپ اور یہاں پر کطم جواہfires اوہی توٹل ہوتا ہے اگر پرشنے میں دیا بھی نہ گیا تو چار سو یہاں پر پریکشنوں کی شنگ ہے پریکشنوں کو در ساتھ این سے این بٹے دو نکالتے ہیں ہم سر پر تھم تو چار سو این کمان اور بٹے میں دو تو این بٹے دو آ جائے گا چار سو میں دو کا بھاگ دیں گے تو دو سو آ جائے گا تو دو سو موپد دو سو موپد تو دو سو موپد یعنی یہ دو سو کے پاس بھی رہنا چاہیے اور ادھک بھی ہونا چاہیے تو یہ ہے یہاں پر دو سو سولا تو اس کے سامنے جو ورگ انترال ہے یہ ہو جائے گا مادہک ورگ تو مادہک ورگ یہ ہو گیا مادہک ورگ اب ہم یہاں پر سوتر رکھتے ہیں مادہک گیاد کرنے کا تو مادہک گیاد کرنے کا سوتر یہ ہے تو یہاں پر دیکھیں گے ہم تو دو سو موپد تو آ گیا این بٹے دو یہ تو یہاں پر اب ہم ٹل لکاریں گے سی ای ایف ایف اور ایچ تو L ہوتا ہے مادیاک ورگ کی نمت تمسیمہ تو مادیاک ورگ ہے یہ اس کی نمت تمسیمہ تین ہزار تو یہ ہو جائے گا L L برابر تین ہزار H نکلے گا کیا H ہوتا ہے ورگ ماف تو ان دونوں کا انتر ہوتا ہے H تو تین ہزار پانسو کا انتر ہے تو پانسو ہو گیا یہاں پر H اب یہاں پر N تو پریکشنوں کی سنکھیا یہ ہم نے پتہ ہی ہے پہلے سے ہی C F ہوتا ہے مادیاک ورگ سے مادیاک ورگ سے مادیاک ورگ سے مادیاک ورگ سے مادیاک ورگ مادیاک ورگ کے لئے دیکھتے ہیں مانگ اس کا کوئی اپلوگ نہیں ہے تو F ہو جائے گا مادیاک ورگ کی ورگ 86 86 اب یہ سب ہی معنی ہم سوتر میں رکھ دیں گے یہاں پر تو یہاں پر ل ہے تین ہجار پلس ایچ ایچ ہے یہاں پر پانچ سو کوشٹک این بٹے دو ہے یہاں پر دو سو مائنس سی ایف ہے یہاں پر ایک سب تیس بٹے ایف ہے یہاں پر ایٹی سکس چھاسی کوشٹک بند کر دیتے ہیں یہاں پر ہم اب آگ سولپ کریں گے یہاں پر تو یہاں پر تین ہجار پلس پانچ سو انٹو دو سو میں سے ایک سو تیس گھڑ جائیں گے تو یہاں پر ستر اور بٹے میں چھاسی اب یہاں پر ستر روڑا پانچ سو میں کر دیں گے تین ہجار پلس سات پانہ پائن تیس اور پیچھے تین جیرو دو جیرو یہ ایک جیرو یہ ہو سات پانہ پائن تیس بٹے میں چھاسی چھاسی کا بھاگ دیں گے پائن تیس ہجار میں تو تین ہجار پلس چھاسی کا بھاگ دیں گے پائن تیس ہجار میں تو یہاں پر آ جائے گا چار سو چھ دسم لو انٹھانوے اب یہاں پر جوڑ دیں گے تین ہجار میں چار سو چھے دسملو انٹھانبی تو تین ہجار چار سو چھے دسملو انٹھانبی نائن ایٹ گھنٹے یہ ہے نیون لیمپوں کا جیون کال یہ مادیا تو یہ ہمارا آنسر آ گیا تو اس پرکار آپ کو تیرہ دسملو تین پرشنہ ولی کا جو پانچ مار پرشنہ اس کو یہاں پر سولو کر لینا تو دیکھ لیئے ہم نے یہ پانچ مار پرشنہ سولو کر دیا ہے یہاں پر تیرہ دسملو تین پرشنہ ولی کا چھ такой مار پرشنہ سولو کر لیں گے یہاں پر تو سو کلنام لیے گئے ہیں مادیاک اکچھروں کی شنکھیا مادیاک اکچھروں کی شنکھیا اور بہولک گیاد کرنا ہے ہمیں دسطور پر ہم مادیاک گیاد کرتے ہیں تو ہم نے پوری تیاری کر لی ہے اکشروں کی شنکھیا بارم بارتا اور سنچائی بارم بارتا یہ سب ہم نے نکال لیا ہے یہ اکشروں کی شنکھیا اور بارم بارتا سنچائی بارم بارتا اس پرکار نکلا اچھے 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 میں جوڑ دیں گے تو چھتیس چھتیس اور چالیس چھتر چھتر اور سولہ بانوے بانوے اور چار چھانوے 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 اور چار سو تو جو یہاں پر کل نام ہے دیکھیں گے یہاں پر کل نام ہے وہ ہے سو تو یہاں پر یوگ آ جائے گا یہاں پر سو تو یہاں پر پیکشنوں کی شنکھیا این برابر سو تو یہاں پر سوتر لگتے ہیں سربرتم مادیاک کا تو یہاں پر مادیاک یاد کرنے کا سوتر ہم نے لکھ Λیا اب یہاں پر سوتر کو میں آپ کو سمجھاتی جائوں گا اور سب ہم مان نکالتے جائیں گا تو یہاں پر این وٹے دو سربرتم این وٹے دو تو این ہے سو میں دو کا بھاگ دیں گے پچاس وفد یہاں پر سنتی بارم بارتا میں کہاں ملے گا تو پچاس کے پاس ہونا چاہیے اور پچاس سے ادھک ہونا چاہیے تو یہ ہے یہاں پر سیونٹی سکس تو یہ ہے یہاں پر پچاس سے ادھک اور پچاس کے پاس ادھک بھی ہونا چاہیے اور پاس بھی ہونا چاہیے اب یہاں پر سوتر کو دیکھیں گے ہم تو سوتر میں ہم ایک ایک باتیں اب آپ کو سمجھاتے جائیں گے یہاں پر تو یہاں پر ایل تو یہ جو پچاس کے نکٹم اور ادھک آیا ہے اس کا جو ورگ انترال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مادیہک ورگ تو یہ ہے مادیہک ورگ تو جو مادیہک ورگ ہے اس کی نم نے تمسیمہ ہوتا ہے buy receive تو مادیہک ورگ کی نم نے تمسیمہ ہے 7 تو یہ ہو جائے گا L L برابر 7 N ہوتا ہے پریکشنوں کی شنگ ہے یہ ہمیں پتائی ہے C F ہوتا ہے مادیہک ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی سنتی بارم بارتا تو سنتی بارم بارتا یہ ہے تو یہ ہوتا ہے سی ایف تو یہ سی ایف ایف مادھیک ورگ کی بارم بارتا تو مادھیک ورگ کون ہے یہ ہے تو مادھیک ورگ کی بارم بارتا ہے یہ تو یہ ہو جائے گا ایف ایچ برگ ماپ تو ایچ ہوتا ہے جو مادھیک ورگ ہے اس کا انتر لیکن سب ہی برگ ماپ برابر ہونے چاہیے تو سب ہی میں انتر برابر برابر کا ہے تو ایف جو ایچ ہے وہ ہو جائے گا برگ ماپ تو انتر کتنا ہے سات اور دس تو تین کا انتر تو تین ہو جائے گا یہاں پر برگما اب یہاں پر سبھی مان ہمارے آگئے اب سبھی مان ہم سوتر میں رکھ دیتی ہیں یہاں پر یہاں پر اہل اہل ہے یہاں پر سات تو سات بلس ایچ ہے ایچ ہے یہاں پر تین تو تین گنے کوشٹک ان بٹے دو ہے یہاں پر پچاس مائنس سی ایف ہے یہاں پر چھتیس بٹے ایف ہے یہاں پر کتنا ایف ہے یہاں پر چالیس تو سبھی مان ہم نے رکھ دی ہے سوتر میں اب ہم یہاں پر سولپ کرتے جائیں گے تو یہاں پر سات پلس تین انٹو پچاس مائنس سی چھتیس گھر جائیں گے تو چودہ بٹے میں چالیس جہوں کتے ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں گے سات پلس تین کا کونہ چودہ ہمیں تو بیالیس بٹے چالیس تو سات یہ جہوں کتے ہو پلس چالیس کا بھاگ بیالیس میں دیں گے تو ایک دسملو جی رو پانچ آ جائے گا تو سات اور ایک آٹھ اور دسملو جی رو پانچ تو یہ آگیا ہمارا مادیہک آنسر تو یہ ہم نے مادیہک نکال لیا یہاں پر چھتیس پرشنے کا تیرہ دسملو تین پرشنہ والی گا اب ہم یہاں پر مادیہ نکالتے ہیں تو یہاں پر چھتیس میں اب ہم مادیہک آت کریں گے تو مادیہک آت کریں گے ہم نے پرتک شویدی کا اپیوگ کریں گے یہاں پر تو یہاں پر یہ ورگ انترال یہ بارم بار تھا ہے ایف آئی ورگ جن ایک سائی اس پر کا نکالتے ہیں اس کو اس کو جوڑا دو کا بھاگ دیا تو چار اور پانچ پانچ میں دو کا بھاگ دیا تو پانچ کا تھا دو دسملو پانچ اب سوی میں انتر دیکھیں گے تین تین کا ہے ایک سے چار یعنی تین کا انتر ہے چار تین سات ساتھ تین 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 کے انتر سے یہاں پر لکھتے گئے تو دو دسملو پانچ پلس تین آت دسملو پانچ پلس تین آٹھ دسملو پانچ پھر پلس تین تو گیارہ دسملو پانچ اس پرکار یہ تین تین کے انتر میں بڑھتے گئے ایف آئی انٹو ایکس آئی تو ایف آئی اور ایکس آئی کے معنی کا گناہ کرتے گا یہاں پر تو ایف آئی انٹو ایکس آئی آتا گیا تو یہاں پر چھے کا گناہ دو دسمل و پانچ میں کریں گے پچھے شکڑہ ہوتا ہے ایک سو پچاس لیکن ایک ان کے بعد دسمل و پانچ میں کریں گے تو ایک سو پینسٹھ آٹھ دسمل و پانچ کا خونا چالیس میں کریں گے تو تین سو چالیس گیارہ دسمل و پانچ کا خونا چار میں کریں گے تو وان ٹHION اور یہاں پر نیچے ستر اب یہاں پر دیکھیں گے ہم تو جو یہ ہے یہ ٹوٹل ہے سو اور جو ف آئی انٹو ایکس آئی ہے اس کا ٹوٹل ہے یہاں پر آٹھ سو بتیس تو ایف آئی انٹو ایکس آئی تو جو یہ ایف آئی ہے یہ ہے سگما تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں سگما ایف آئی برابر اب یہاں پر سگما ایف آئی انٹو ایکس آئی برابر سگما ہوتا ہے یوگ کا پر تھی یہاں پر لکھ لیتے ہیں یوگ تو سگما ایف آئی آیا سو ان کا ٹوٹل سو ہے پرشن میں دیا بھی گیا ہے اور ٹوٹل ماریں گے تب بھی سو آئے گا سگما ایف آئی انٹو ایکس آئی تو ان سبی کا ٹوٹل ماریں گے تو 832 آئے گا اب ہم مادھے قیاد کرنے کی پرتیکس بڑھی کا پری ump تو مادھے برابر سگما ایف آئی انٹو ایکس آئی بٹے سگما ایف آئی سوتر میں مان رکھ دیں گے ہم تو سگما ایف آئی انٹو ایکس آئی ہے 832 بٹے سگما ایف آئی ہے 100 تو 100 کا بھاغ 832 بنیں گے تو یہاں پر دو انقبات دسملو لگ جائے گا تو آٹھ دسملو بتیس یا آٹھ دسملو تین تو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا تو یہ ہمارا کیا آ گیا مادہ آ گیا تو یہ مادہ آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے اب ہم یہاں پر بہولک گیاد کریں گے تو بہولک گیاد کرنے کے لیے ہم اسی سٹارننگ کا پریوک کریں گے یہاں پر تو بہولک گیاد کرتے ہیں اب ہم تو بہولک گیاد کرنے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے یہاں پر تو یہاں پر سب شدک بارم بارتہ دیکھیں گے سب سے پہلے اسی کو دیکھنا پڑتا ہے بہولک یاد کرتے سمجھ جس کی سب شدک بارم بارتہ ہو تو یہاں پر چالی سے سب شدک بارم بارتہ تو یہاں پر یہ ایف ون ہو جائے گا تو یہاں پر ایف ون ہو گیا یہ اور بہولک ورگ ہو گیا یہ تو یہ ہے یہاں پر بہولک ورگ دھیان دینا آپ کیا ہے یہ بہولک ورگ F2 ہوتا ہے بہولک ورق کے بعد کی باران 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 تو بہولک ورگ میں تین گانتر ہے دس اور سات تو ایج آ جائے گا یہاں پر تین اب سب ہی مان ہم سوتر میں رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ایل کمان کتنا ہے ایل کمان ہے سات پلاس ایج کمان کتنا ہے تین انٹو کوشٹک لگاتی ہیں یہاں پر ہم ایف بن ایف بن ہے چالیس مائنس ایف جیرو ہے تیس تو تیس بٹے ٹو ایف بن کتنا ہے چالیس مائنس ایف جیرو کتنا ہے تیس مائنس ایف ٹو کتنا ہے سولہ اب کوشٹک بند اب یہاں پر کوشٹک بند کر دی ہم نے اب یہاں پر دیکھیں گے ہم تو سات پلاس تین انٹو چالیس میں سے تیس گھٹ جائیں گے تو دس بٹے چالیس دونہ اسی مائنس اور مائنس کی جڑ جائیں گی تو یہ ہو جائیں گی تیس اور سولہ چھالیس اب یہاں پر سات پلاس تین کا گناہ دس میں تو تیس بٹے اسی میں سے چھالیس گھٹ جائیں گے تو چونتیس تو یہاں پر سات پلاس چونتیس کا بھاگ تیس میں دیں گے تو جیرو دسملو اٹھاسی آ جائے گا 0.8 ہاتھ تو 7 پلس 0.8 ہی ہو جائے گا 7.8 ہی یعنی 7.8 ہاتھ تو یہ ہمارا آ جائے گا بہولک تو یہ ہم نے بہولک گیاد کر لیا تو یہاں پر نوٹ کر لیجی آپ 13.3 پرشنہ ولی کا 6 پرشنہ تو یہاں پر ہم 13.3 پرشنہ ولی کا 7 پرشنہ لاشٹ پرشنہ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں مادیہ گیاد کرنا مادیہ بھار تو یہ ہے یہاں پر بھار کلوگرام میں یہ بھارگانترالہ یہ بھارام بھارتہ دی ہوئی ہے یہ سنچائی بھارام بھارتہ ہی ہم نے یہاں پر نکar لی ہے یہاں پر میں نے سکھ تیاری کر لی ہے مادیہ گیاد کرنے کی لئی اس ساتھ میں پرشنے کی تو یہاں پر دیکھ لیجی ہم نے سنچائی بھارام بھارتہ نکال لی دو یہ جوں کہتے ہیں 2 اور 3 5 5 اور 8 13 13 19 19 25 25 23 28 32 32 32 32 تو یہاں پر توٹل سنکھے کیتنے ہیں فیدیارت کے ایک ترام continental میں 90 ہر co یہاں پر zitten تو یہاں پر پریکچنو کی سنکھے تو یہاں پر پریکچنو کی سنکھے کتنے 30 اب یہاں پر دیکھیں گے این بٹے دو نکال لیں گے ہم تو این بٹے دو یہاں پر نکال لیتے ہیں این بٹے دو تو تیس بٹے دو یعنی کی پندرہ پندرما پد تو یہ پندرما پد کمیں ملے گا ہمیں دیکھیں گے سنچائی بار امبار تھا میں تو پندرہ سے ادھک بھی ہونا چاہیے اور پاس بھی ہونا چاہیے تو انیس ہے تو یہ ہے یہاں پر پندرہ پد پندرہ سے ادھک اور اس کے پاس تو اس کے سامنے کا جو ورگ اندرال ہے یہ ہو جائے گا مادھیک ورگ ہے تو پچپن سے ساٹھ یہ ہو گیا مادھیک ورگ سوتر کو دیکھیں گے ہم تو سوتر میں یہاں پر سب آپ کو ایک ایک چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی اب کیا کیا نکل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے مادھیک ورگ کی نمہ تمسیمہ ایل تو مادھیک ورگ ہے یہ پچپن سے ساٹھ اس کی نمہ تمسیمہ پچپن تو ایل ہو جائے گا یہاں پر پچپن این ہے پریکشنوں کی شنکھ ہے تو یہ تو پتہ لگ ہی کیا ہے ہمیں سی ایف ہے مادھیک ورگ سے مادھیک ورگ سے ٹھیک پہلے والے ورگ کی سنچائی بار امبارتا ہے تو سنچائی بار امبارتا ہے یہ ہے مادہ برگ سے ٹھیک پہلے والا برگ کی سنچی بارم بارتا ہے تو مادہ برگ ہے یہ اس سے ٹھیک پہلے والا برگ ہے یہ اور اس کی سنچی بارم بارتا ہے یہ تو سی ایف ہے یہ ایف مادہ برگ کی بارم بارتا مادہ برگ ہے یہ تو اس کی بارم بارتا ہے یہ سنچی بارم بارتا کہتی تو یہ لکھتے لیکن بارم بارتا برگ آئے تو مادہ برگ کی بارم بارتا ہے یہ تو یہ ہو جائے گا ایف ایچ برگ ماپ یعنی کہ مادھیک برک کا انتر تو یہ ہوتا ہے ایچ تو یہاں پر ایچ ہو جائے گا ایچ ان کا انتر تو انتر ہے پانچ اب یہ سب ہی معنی ہم سوتر میں رکھ دیں گے تو یہاں پر ہمارا مادھیک آ جائے گا تو یہاں پر سوتر میں معنی رکھتے ہیں ایل ایل کا معنی ہے پچپن پلس ایچ ایچ کا معنی ہے پانچ گڑھیں کوشتک این بٹے دو کا معنی ہے یہاں پر پندرہ مائنس سی ایف سی ایف کا معنی ہے تیرہ بٹے ایف کا معنی ہے کتنا ہے ایف کا معنی ہے چھے کوشتک بند اب یہاں پر ہم نے معنی رکھ لیا اب آگے سولپ کریں گے یہاں پر تو یہاں پر پچپن پلس پانچ انٹو پندرہ میں سے تیرہ گھڑ گئے تو دو اور بٹے چھے پچپن پلس پانچ دونہ دس اور بٹے چھے تو یہاں پر پچپن سیم ٹو سیم جنکتوں پلس چھے کا بھاگ دیں گے دس میں تو ایک دسملو چھے سات ایک دسملو چھے سات تو ایک دسملو چھے سات اور پچپن جڑ جائیں گے تو پچپن اور ایک چھپن دسملو چھے سات تو یہ آ جائے گا ہمارا آنسر یہ آ جائے گا ہمارا مادیاک تو اس پرکار آپ کو تیرہ دساملو تین پرشن آئے لیے گا یہ لاسٹ ساتمہ پرشن سولپ کر لینا ہے تو یہاں پر نوٹ کر لیجی اس پرشن کو اچھی طرح سے پر اچھا کی درستی سے بہت ادھک مہتبون پرشن ہے یہ تو دیکھ لیجیے یہ ہم نے لاسٹ جو کی ساتمہ پرشن سولپ کر لیا تیرہ دساملو تین پرشن آئے لیے گا